بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ کا اللہ تعالی آپ کو حوش رکھے آپ آدھ رکھے تو آج میں کالی توری بنانے والی ہوں بلکل آسان سے طریقے سے تو ایک کلو کالی توری ہے میرے پاس تقریباً آدھا کلو اس کے اندر پیاز جائیں گے چار اس کے اندر ہری مرچیں ہیں اور ٹوماتر ہے ایک بڑا آدھا چمچ حلدی ہے آدھا چمچ دڑا میرچ آدھا چمچ کالی میرچ ایک چمچ نمک ہے آدھا چمچ سویت زیرہ اور آدھا چمچ پیسا ہوا سکھا دنیا تو چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں بہت ہی ایزی اور آسان طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی تو پڑھائی کے اندر سب سے پہلے ہم کالی توری ڈال دیں گے اس کے اندر ساتھ ہی سارے مسالہ جاتھ ڈال دیں گے آدھا گلاس پانی ڈال دیں گے کیونکہ اس کا خودتہ بھی پانی ہوگا بہت ہی ساتھ بہت ہی ساتھ ہری مرچیں اور پیاس سارے چیزیں اسی کے اندر ڈال کے تو ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیم سے یا سلو آنچ پینا رکھ دیں گے اس کو سارے چیزیں اس کے اندر ڈال کے ہم ان کو سب سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو اوپر سے ڈھامتیں گے اور آنچ جو ہے سلو کرتیں گے یہ پندرہ منٹ کے لیے اور ساہ ساتھ میں ہم دیکھتے رہیں گے کہ اس کا جو پانی ہے جب خوشک ہو جائے گا تو دیکھیں گے کہ اچھی طرح سے سبزی ساری کھل گئی ہے کہ نہیں کھلی اگر پانی کی اور ضرورت پڑی تو ڈالیں گے نہیں تو اس ہی پانی کے اندر ہی یہ ہو جائے گی تو آگے پھٹھتے ہیں ابھی اس کو پسے ڈالیں اور فلیم نیچے سے ہم نے سلو کر دینا ہے جی جناب تو آدھا گھنٹا میڈیم آنچ پر رکھنے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ سبزی ہماری کیسی ہے آدھا گھنٹا جب ہم اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیتے ہیں میڈیم آنچ پر رکھ دیتے ہیں تو سبزی کی گلوک اس طرح کی ہو جاتی ہے پانی تقریبا پشک ہو گیا ہوا ہے کیونکہ اس کا خود کا بھی پانی ہوتا ہے اور سبزی بھی ساری گل چکی ہے تو میں موسکر کیا کرتی ہوں جب بھی میں ککنگ کرتی ہوں تو صبح کے ٹائم کر لیتی ہوں صبح کے ٹائم ساتھ میں میں ہلکی آنچ پر ککنگ کر کے رکھ دیتی ہوں اور ساتھ میں میں گھتے کام کر لیتی ہوں اس طرح مجھے زیادہ آزی لگتا ہے سیکنڈ ٹائم سپیشل مجھے سارا کچھ بنانا پڑتا ہے تو میں نہیں آئسا کرتی آپ لوگ بھی ایسا کر لیں تو ٹائم سیمیں ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے بڑی پیاری کشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ سب سے آسان بسم اللہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے کالی توری بنانے کا اور بہت ہی ٹیسٹی بھی بنتی ہے اس طرح سے آپ نے اور طریقے سے بھی بنائی ہوگی لیکن اس طرح سے آپ ضرور ٹائے کیجئے گا اور یہ بہت ایزی میں وہی ریسپیش بناتی ہوں جو بلکل سٹارٹ پہ بچے سیکھتے ہیں دو اس ملاکے جو ہم کھانے بناتے ہیں وہ والی چیزیں یہ تو دس منٹ بھوننے کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ سالن کی لکھ کتنی ہی اچھی ہے اور تیسٹ بھی اس کا بہت اچھا ہے جتنی جتنی کوانٹری میں میں نے مسائلہ جار ڈالے تھے بلکل پرپیکٹ آئے ہیں میں بلکل اتنی ہی مسائلہ جار ڈالتی ہوں جو کہ نورمل نہ تو زیادہ ٹھیکہ ہوتا ہے نہ ہی زیادہ سپائسی پھر بھی اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کے اندر انڈ پہ آپ کھانی میچرے ڈال سکتے ہیں یا کھانی میچرے ڈال سکتے ہیں تو جو بلکل ٹھیکہ کھانے چاہتے ہیں تو جو میں آپ کو کھانٹری بتاتی ہوں اس سے کم کر لیجئے لیکن بلکل پرپیکٹ کھانٹری میں سارے مسائلہ جار میں ڈالتی ہوں تو دعاوں میں یاد رکھیں گا اوکے اللہ فیس سارے مسائلہ